بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو سمجھنے کے بعد یہ ٹاپک اپنوں کے لئے کافی ایزی ہو جائے گا لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کو سیٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جی کوئی بھی ایک گروپ ہے ایچ اس کا سب گروپ ہے جی کے اندر سے آپ کوئی ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں اس ایلیمنٹ کا پروڈکٹ لیتے ہیں ایچ کے ساتھ اب پروڈکٹ کے بعد جو سیٹ اپ کو ملتا ہے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ کو ملے گا وہ سیٹ ہمارے پاس کو سیٹس کہلائے گا یعنی کہ جی کے ایلیمنٹ کا اگر ہم سب گروپ کے ساتھ پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس سے جو سیٹ ملے گا اسے ہم کو سیٹس کہتے ہیں اگر تو یہ رائٹ سائٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ سیٹ رائٹ کو سیٹ ہوگا لیفٹ سائٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ لیفٹ کو سیٹ ہوگا رائٹ سے تو رائٹ کو سیٹ لیفٹ سے تو لیفٹ کو سیٹ اب بات کرتے ہیں نورمل سب گروپ کی normal subgroup سمجھنے کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی subgroup normal ہے تو اس میں left co-sets اور right co-sets جو ہیں یہ آپس میں برابر ہوں گے ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم مارک کرتے ہیں topic کے بارے میں تو مزید اس کو detail میں دیکھنا ہے تو آپ لازمی دور پر description میں جا کے link دے لیں let g be a group and n be a normal subgroup of g یہاں تک تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ g ایک group ہے n ایک normal subgroup ہے g کا let g by n اب g by n جو ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے g اور n آپس میں divide ہو رہے ہیں یہ اصل میں ایک notation ہے caution set کی کہ caution set کو ہم denote ہی اس طرح سے کرتے ہیں be a collection of all co-sets of n in g اس کا کیا مطلب ہے g by n notation ہے اس کے اندر کیسے set پڑے ہیں all co-sets کی n in g جتنے بھی اس کے co-sets ہیں n کے g میں ان کی جو collection ہے اس کو ہم نے g by n کا نام دیا ہے اب وہ co-set left بھی ہو سکتے ہیں right بھی ہو سکتے ہیں اگر تو آپ justice کی definition لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو مزید آگے بڑھا دیں if g by n be a group یا if g by n satisfy the axioms of group then g by n is called caution group لیکن ہم اس کو proof کرنے والے ہیں تو اس وجہ سے میں نے آگے اس کو نہیں لکھا ہم پہلے اس کو proof کرتے ہیں next we show that g by n is a group with respect to product of sets یہاں پہ کوئی بھی operation ہو سکتا ہے میں فیلحال لے رہا ہوں journal ایک product of sets operation تو پہلی properties کی ہے میں set پہ لے لکھ رہتا ہوں set آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہے جی all co-sets کی collection ہے یہ g by n تو چاہے وہ co-sets left ہوں یا right ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ so on اسے میں نے نام دے دیا g by n کا آپ پتہ نہیں یہ کتنے co-sets ہیں جتنے مرضی لے لیں آپ سے depend کرتا ہے آپ کے set پہ لیکن فیلحال میں نے تو اس کو لے رہا ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے infinite تک ہے ٹھیک ہے تو پہلی property ہے جی آپ کے پاس clear property clear property کے لیے آپ کے پتہ ہے کہ آپ کے پاس دو elements ہونے چاہیے ایک میں نے لے لیا n a دوسرا n b کہاں سے لیے g by n سے یہ اصل میں میں کوئی example نہیں دے رہا یہ میں نے خود سے ہی settleیا ہے یعنی کہ اس ہی کو explain کر رہا ہوں جو definition ہے کہ g by n جو ہے po-sets کی collection ہے میں نے بیسے ہی کو collection لے لی بنائی نہیں ہے خود سے لے لی ہے اب اس کو prove کروں گا کہ یہ ایک گروپ ہے example کی ویڈیو میں الیدہ سے بناؤں گا اس کی n a اور n b g by n کے elements ہیں ان کا product لیں اب n a اگر تو ان کا product جو ہے وہ بھی g by n کو belong کرتا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ g by n پہ clear property hold ہو رہی ہے ٹھیک ہے n اب دیکھیں آپ لوگ کو میں نے بتایا n کہ left co-sets اور right co-sets برابر ہوں گے کیونکہ n normal subgroup ہے تو n a کو میں لکھ سکتا ہوں a n اور یہ n b ساتھ ویسے کا ویسے اور یقینا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دو subgroups یا دو normal subgroups کا product لیتے ہیں اگر اگر دو subgroups کا product لیتے ہیں تو subgroup ملتا ہے دو normal subgroup کا product لیتے ہیں تو normal subgroup ملتا ہے آپ لوگ اس سے پیچھے تھوڑا سا جائیں نیس topic سے پیچھے تو آپ کے پاس ایک theorem ہے جس میں h subgroup ہے g کا اور h کا h کے ساتھ product جو ہے وہ ہم نے h کے equal proof کرنا ہوتا ہے اور ہم اس میں کرتے ہیں تو proof ہونے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ h h کو h لکھ سکتے ہیں h کو h h بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو n n کیا بن جائے گا یہ just n بن جائے n b ٹھیک ہے اب اس کو میں مزید پھر ہمیں بتا ہے کہ n ایک normal subgroup ہے تو a n کو میں لکھ سکتا ہوں n a اور یہ b ویسے کا ویسے اب a اور b جو ہیں یہ group کے elements ہیں کیونکہ understood بات ہے یہ co-sets کے ساتھ جتنے بھی جو normal subgroup ہے یا کوئی بھی subgroup ہے اس کے ساتھ جو elements multiply ہوتے ہیں وہ group ہوتے ہیں تو a اور b جب multiply ہو رہے ہیں تو multiply ہو کہ جو element ہمیں ملے گا وہ کوئی group کا ہی element ہوگا فرض کریں جی میں اس کو کوئی نام دے دیتا ہوں جی c n c اگر آپ ایسا نہیں بھی لکھنا چاہتے تو آپ لوگ کو clearly نظر آ رہا ہے کہ n a b جو ہے right coset ہے چاہیے left ہوتا left بھی بات تو ایک ہے left اور right برابر ہے تو n a b بلانگ کر رہا ہے g by n کو کیونکہ یہ coset ہی ملا ہے تو clear property اس پر associative property associative کے لئے ہمیں بتا ہے کہ 3 elements چاہیے ہوتے ہیں اس میں میں نے لے لیا n a n b n c belongs to g by n تو اب associative property میں آپ کو بتا ہے کہ میں کیا proof کرنا n a n b n c اس طرح سے میں n کا product لیا ہے تو ہم نے proof کیسے کرنا n a n b bracket band آگے n c یہ prove کرنا ہے associative میں ہم ایسے prove کرتے ہیں تو n a ویسے n b n c اب بھی ہم نے prove کیا ہے n b n a n b n a b n kis کے برابر ہوگا n b c s سیم اسی کو پتہ ہے ہو جائیں گے آپ لوگ نہیں تک c میں ایسے لکھ دیتا ہوں n a n b اب دیکھیں آپ لوگ یہ n ہے اس کو بھی n n لکھ سکتے ہیں تو ایک n جو ہے وہ نکال کے میں لکھ دیتا ہوں n c یعنی کہ آپ جتنے آپ کی ضرورت n کی اتنے بڑھا سکتے اس میں آپ لوگ اور کریں n a n b n c یہ associative property hold ہو گئی ہے تو لکھتے so associative property hold in g by n اس سے اگلی property ہماری ہے identity property یعنی g by n کے اندر identity element پڑھا ہونا چاہیے اب اس کے لئے میں کیا کرتا ایک میں n element لے لیا n a دوسرا element لے n e ٹھیک ہے اب n a تو ایک general element ہے تو n e ایک identity element ہونا چاہیے ان کا product لیتے ہیں اگر n a کا product n e کے ساتھ لیں اور n a ہی آ جائے تو ہم کہیں گے n e ایک identity element ہے n a ہی اگر آ گیا n a کو n e سے تھا n a n e کو کریں گے تو یہ آجائے گا n a e اب یہاں پہ جو میں e element لیا نا یہ ایک element ہے جو g group identity element ہے ٹھیک ہے to g group identity element ہے تو g group کے element کے ساتھ ہی جب multiply ہوگا تو اس element پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا a e کتنا آجائے گا just e آجائے گا to n a n e is equal to kتنا آگیا n a so n e is identity element identity element in g by n g by n جو ہمارے پاس set ہے جسے ہم question set کا نام دیا ہے یا question set ہوتا ہے اس کے اندر n e ایک identity element ہے اب ہم inverse check کرتے for each for each n a belongs to g by n there exists n a inverse belongs to g by n اب جو inverse ہے نا وہ ہر element کا exist کرنا چاہیے یعنی اس g by n set میں ہر element کا inverse پڑھا ہونا چاہیے تو اگر ہم نے for each n a سے مراد یہ ہے کہ g by n کا ہر element جیسے کہ n a لیا نا اسی طرح g by n کا ہر element there exist n a inverse belongs to g by n یعنی کہ ہر element کا inverse موجود ہونا چاہیے کیا یہ واقعی اس کا inverse ہے نہیں